بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پیارے بھائیو آج میں آپ کو چند ایک جڑی بھوٹیوں سے متعلق بتاؤں گا جو کہ بہت ہی کار آمد اور اہمیت کی حاملہ ہے پیارے دوستو پیارے بھائیو اللہ تعالی نے انسان کے لیے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں جو فیدہ مند ہیں اب یہ انسان کی اپنی کاوش ہے کہ ان کو ان کی خواست معلوم کرے اور انہیں استعمال میں لائے تو آج میں آپ کو جس جڑی بھوٹی کے متعلق بتاؤں گا یہ جڑی بھوٹی نہ صرف مرد بلکہ خواتین کے لیے بھی بہت اہمیت کی حاملہ ہے اور مردانہ طاقت میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ جڑی بھوٹی اس کا نام ہے بہو پھلی بہو پھلی سرائی کی علاقوں میں اسے بہو پھلی کہتے ہیں بہو پھلی یہ اس کے پھول ہیں اور یہ پتے ہیں پتوں کے ساتھ یہ پھلیاں لگتی ہیں ہر اس کے ساتھ دو پھلیاں ہوتی ہیں تو یہ مردانہ طاقت قوت باہ امساق اور منی کو گاڑھا کرنے کے لیے بہترین دوا ہے پیارے دستو پیارے بھائیو اس کا استعمال میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک مفروش یعنی زمین پہ بچھی ہوئی اور دوسری کھڑی اسے بہو پھلی کلاں کہتے ہیں یعنی بڑی بہو پھلی تو یہ بڑی بہو پھلی کی قسم ہے لیکن اسے جانور کھا گئے ہیں اوپر سے تو مفروش بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو اب یہ ہے کہ تخم بلنگو اس کے میں استعمال آپ کو بتاتا ہوں تخم بلنگو موستی سفید اور یہ بہو پھلی برابر وزن صفوف بنا کر صبح شام دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں تو قوت باہ میں بے حد اضافہ ہوتا ہے اور منی شہد کی طرح گاڑی ہو جاتی ہے صورت انزال یعنی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے تو یہ اس کا جو شاندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پتے توڑ کے اس کا جو شاندہ بنا کے جو شاندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے اور بھی بہت سے خواس ہیں جیسے سلان خون ہو تو اس کا جو شاندہ پلائیں سلان خون رک جاتا ہے اور قوت باہ میں اس کا صفوف اکیلا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو پیس کر اس کا صفوف بنائیں صفوف جو ہے پانچ سے چھ ماشا صبح شام استعمال کریں تو یہ بہت ہی فیدامند پھلیاں اس کی یہ اس قسم کی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ پھلیاں ہیں ان پھلیوں میں چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں تو اس کا صفوف بنا کر آپ اکیلے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ اس کے پھول ہیں تو یہ بہت ہی فیدامند بہت ہی کلاں ہے بہت ہی کلاں اس کے علاوہ اور بھی پھوٹیاں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں دکھاتا بھی ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اسے استعمال کر کے فیدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اس چینل کا مقصد سب سے پہلے جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج خود کریں تو پہلا حصہ اس کا جڑی بوٹیوں پر تھا دوسرا حصہ کشتہ جات پر ہاں میں آپ کو پتا دوں کہ اس میں کشتے بھی بنتے ہیں جیسے کشتہ چاندی شنگرف اور سملفار وغیرہ اس کا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آج میں آپ کو صرف ان کی شناخت اور خواس یہ بتاؤں گا تو چلتے ہیں آگے آگے دیکھتے ہیں بہت سی بوٹیاں ہیں اللہ تعالی نے جو پیدا کی ہے تو بہت ہی ان میں خواس ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اب آگے چلتے ہیں یہ ایک بوٹی جو میں آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ بیل ہے یہ اسے سرائکی میں چپ بھڑ کہتے ہیں اور اس کا نام اردو میں خواہ آدم تو آگے چلتے ہیں آگے میں آپ کو اور بوٹیاں دکھاتا ہوں جو کہ بہت ہی اہم یہ دیکھیں یہ بوٹی یہ بوٹی اس کو توڑیں تو اس کے اندر سے دودھ نکلتا ہے سفید یہ دیکھیں اسے عام طور پر ون ویڈی بھی کہتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بوٹی بہت کام کی بوٹی ہے یہ بھی مردانہ طاقت کے لیے بہترین ہے تو یہ پھر پودا آ گیا ہے بھو پھلی کا تو یہ بھو پھلی کناہ ہے مفروش بھی میں آپ کو دکھاؤں گا میں ڈھونڈ رہا ہوں ایک بوٹی اگر مجھے مل جاتی ہے تو میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہ ان میں کشتا جات بھی تیار ہو جاتے ہیں جیسے کشتا چاندی کشتا کلی کشتا شنگرف یہ اس کا بیان میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا آج میں آپ کو صرف یہ بھوٹیاں دکھاؤں گا اور ان کے خواس بتاؤں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو پہ لائک بھی کر دیا کریں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو اس کو بس ویڈیو پہ یہیں ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنی دعوں میں یاد رکھے دا دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے آمین سمہ آمین بہت شکریہ